ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کا وفد پاکستان پہنچ گیا ذرائع کے مطابق ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کا عالی سطحی وفد اسلام آباد پہنچا ہے افغان طالبان کا یہ عالی سطحی وفد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آیا ہے افغان طالبان کا وفد دوہا سے اسلام آباد پہنچا ہے طالبان کا یہ عالی سطحی وفد افغانستان میں مفامتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا ترجمان دفتر خارجہ نے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفد کے ساتھ افغان امن عمل میں پیش رفت پر بات چیت ہوگی ذرائع کے مطابق طالبان رہنما ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں قطر سے پاکستان آنے والا وفد چھے ارکان پر مشتمل ہے جن میں ملہ عبدالغنی برادر ملہ خیر اللہ خیر اللہ محمد نبی عمری شیخ شہاب الدین دلاور عبداللطیف منصور اور قاری دین محمد حنیف شامل ہیں اس سے قبل امارت اسلامی افغانستان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ امارت اسلامی افغانستان کے سیاسی نائب اور سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں سیاسی دفتر کا عالی سطحی وفد پاکستانی وزیر خارجہ کی دعوت پر پاکستان روانہ ہوا ترجمان کے مطابق امارت اسلامیہ کا یہ وفد پاکستان کے عالی حکام کے ساتھ افغان امن عمل کی حالیہ صورتحال پاکستان میں افغان مہاجرین اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان عوام کی عمد و رفت اور تجارت کی سہولیات کی فراہمی اور دیگر موضوعات پر گفتگو کرے گا تالبان ترجمان سہیل شاہین کا مزید کہنا تھا کہ ایسے دورے عالمی سطح پر کرونا کی وبا کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیئے تھے لیکن اب یہ عمل دوبارہ شروع ہوا ہے مستقبل کریم میں امارت اسلامیہ کے دفتر کے وفود دوسرے ممالک کا بھی دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغان تالبان سے دفتر خارجہ میں نشست ہوگی افغانستان میں قیام امن کے لیے چین نے بھی سارے عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے اس لیے چین سے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی ہے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مشرق میں ہمارا پڑوسی کبھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے حالات درست ہوں اور عوام سوکہ سانس لیں پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا موسیقی